اس نظم میں اللہم اقبال نے انسان اور پھول کی فطرت کا کمپیریزن کیا ہے موازنہ کیا ہے اور اس نظم میں انسان کی افضلیت بیان کی گئی ہے اقبال پھول سے کہہ رہے ہیں کہ تو شناسائے خراش اغدہ مشکل نہیں اے گلے رنگی تیرے پہلوں میں شاید دل نہیں زیبے محفل ہے شریک شوریش محفل نہیں یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں اس چمن میں سراپا سوز ساز آرزو اور تیری زندگانی بے گداس آرزو اللہم اقبال رنگین پھول سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرے پہلوں میں دل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کسی مشکل پرابلم کو سلجانے کی چوبن سے بھی واقف نہیں ہے اور یہ بات میں مانتا ہوں کہ تجھ سے محفل سجائی جاتی ہے یعنی جیسی پھول آتا ہے ہر چیز خوبصورت لگتی ہے محفل کے اندر مگر تُو ان کے جو ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں اس محفل میں تو اس میں شرکت نہیں کر سکتا تجھے آرام اور فرصت میسر ہے جو کہ مجھے حاصل نہیں جو کہ انسان کو حاصل نہیں انسان تو زندگی کے معمولات سے جڑا ہوا ہے زندگی کی مشکلات کو حل کرنے میں انسان لگا ہوا ہے اور اس چمن میں اس دنیا میں سر سے پاؤں تک انسان جو ہے وہ آرزووں کے سوا اور ان کی مشکلات کو سالف کرنے میں لگا ہوا ہے اور پھول تیری جو زندگی ہے وہ تو اس میں کوئی آرزویں موجود نہیں ہیں شانہ سائے خراش اغدہ مشکل مشکل کی گرہ کی چبن سے واقف نہیں گل کہتے ہیں پھول کو زیبے محفل محفل کی رونق شورش کہتے ہیں ہنگامے کو فراغت کہتے ہیں فرصت بز میں ہستی زندگی کی محفل سراپا کہتے ہیں سر سے پاؤں تک سوز و ساز آرزووں میں گھلنا زندگانی کہتے ہیں عمر کو بے گدا سے آرزو آرزووں کی لذت سے بے گانا بند میں اقبال پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو پھول سے ایسی محبت ہے جیسے کہ بلبل کو ہوتی ہے توڑ لینا شاق سے تجھ کو میرا آئین نہیں یہ نظر غیرز نگاہ چشم سورت بین نہیں آہ یہ دست جفا جو اے گلے رنگی نہیں کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا اللہ میں اقبال اس بند میں پھول سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کانسٹیوشن نہیں ہے میرا یہ آئین نہیں ہے کہ میں اپنی چھوٹی موٹی خوشیوں کی خاطر تجھے شاق سے جھدہ کروں یہ تو صرف ظاہر پرستوں کا اصول ہے جبکہ میں تو سورت اور سیرت دونوں کی حسن کا قائل ہوں میرا ہاتھ کسی سنگ دل انسان کی طرح نہیں جو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے پھول تو یہ شاخص علیدہ کر کے پتی پتی میں تقسیم کر دیتا ہے اس کے برعکس میں تو اس طرح تجھ کو پسند کرتا ہوں جیسے بلبل اپنی چاہت کا اظہار کرتی ہے غیر سے مراد یہاں پہ سوائے ہے از سے چشمے صورت میں دیکھنے والی آنکھ آنکھ کہتے ہیں افسوس کو دست جفا جو ظالم ہاتھ گلچی پھول توڑنے والا دھیدہ حکمت پرکنے والی آنکھ الجھیڑوں بکھیڑوں جھگڑوں دھیدہ بلبل بلبل کی آنکھ کرتا ہوں نظارہ تیرا تجھے دیکھتا ہوں سو زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے راز کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض تور ہے میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے مطمئن ہے تو پریشاں مثلے بو رہتا ہوں میں زخمی شمشیرے زوکے جستجو رہتا ہوں میں کہ تُو جو ہے ہمیشہ خاموش رہتا ہے پھول اور اس خاموشی کی وجہ کیا ہے یہ کونسا راز ہے جو تجھے خاموش رکھتا ہے اے پھول جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے اور جو اس کو تُو بتانے کیلئے تیار نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تُو بھی میری طرح بحشت کا جنت کا ایک فرد ہے لیکن آدم کی طرح میری طرح تُجھے بھی وہاں سے نکالا گیا ہے اس کے باوجود تُو ہی زندگی پر مطمئن ہے پھول جبکہ میں تو اپنی منزل کو پانے کے لئے مسلسل کوشش کر رہا ہوں جستجو کر رہا ہوں سٹرگل کر رہا ہوں یعنی انسان ہر وقت ہر لمحے اپنی زندگی کو امپروف کرنے کے لئے جبدو جہد کرتا رہتا ہے اسٹرگل کرتا رہتا ہے مسطور کہتے ہیں چھپا ہوا برگے ریاضِ تُور تُور کے باغ کے پھول کی پتی مرادِ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربِ ذلجلال کا جلوہ دیکھا تھا وہاں کے باغ کے پھول کی پتی پریشان کہتے ہیں بکھرا بکھرا مسلے بو خوشبو کی جرہ زخمی شمشیر ذوقِ جستجو تلاش کے شوق کی تلوار کا زخمی یہ پریشانی میری سامانِ جمعیت نہ ہو یہ جگر سوزی چراغِ خانہِ حکمت نہ ہو نا توانی ہی میری سرمایہِ قوت نہ ہو رش کے جامِ جم میرا آئینہِ حیرت نہ ہو یہ تلاشِ متصل شمعِ جہانِ افروز ہے توسینِ ادرا کے انسان کو خرامِ آموز ہے اس اشار میں اپنے مطالق کہہ رہے ہیں انسان کے مطالق کہہ رہے ہیں اے پھول تیرے اُلٹ تیرے برعکس میں جو ہوں ہر لمحے پریشان رہتا ہوں مسترب رہتا ہوں کہیں یہی پریشانی میرے لیے وجہ سکون نہ بن جائے یعنی سیڈیسفیکشن کیا ہے سیڈیسفیکشن یہ ہے انسان کی کنٹینٹمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پلے دا گیم آف لائف فولی یعنی ہر ڈے ایوری ڈے اگر انسان پوری طرح سے محنت کر رہا ہے اس دن اس کو سکون ملتا ہے کچھ پانے کی جدوجہت ہی انسان کی دانش اور حکمت میں اضافہ کرتی ہے اور کائنات کے اور دنیا کے جو پیچیدہ مسائل ہیں مشکل مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اکساتی ہے پھر میں جو خود کو کمزور اور ناتما سمجھ رہا ہوں شاید یہ کمزوری ہی میرے لیے قوت کا سرچشمہ بن جائے اور مجھ میں جو کچھ پانے کی جستجو ہے وہی حصول مقاصد کا ذریعہ بن جائے کہ اس طرح میں مسلسل جستجو کر کے پورے زمانے کو روشنی عطا کروں اور یہی انسانی عقل و شعور میں اضافہ کا سبب اور وجہ بنتی ہے سامان جمعیت دل کی تسلی کا سامان جگر سوزی دل جلانا محنت کرنا جگر جلانا چراغ خانہ حکمت سوچ کے گھر کا چراغ ناتوانی کمزوری کو کہتے ہیں سرمایہ قوت طاقت کا سرمایہ رشک کسی اچھائی کو دیکھ کر اس جیسی خواہش کرنا جام جم چمشد بادشاہ کا پیالا آئینہ حیرت حیرت زدہ رہ جانا تلاش متصل لگتار تلاش شما جہان افروس زمانے کو روشن کرنے والی شما توسن ادراک سمجھ کا گھوڑا کو کہتے ہیں کے لیے خرام چال آمو سکھانے والا